موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنا میں میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بھارت نے رقم کی تاریخ چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا بنا پہلا ملک ہندوستان نے فلکیات اور فلکی طبیعت پر سولوی بین الاقوامی علمپیارڈ میں دوسرا درجہ کیا حاصل اور یو جی سی کے نظر سانی شدہ نساب میں لائف اسکل کورسز متعارف اور اب خبروں کی تفصیل بھارت نے 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی پر پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو نے شام تقریباً 6 بچ کر 4 منٹ پر چاند کی سطح پر اپنے لینڈر موڈیول وکرم کی سوفٹ لینڈنگ کے عمل کو مکمل کیا اس کامیابی کے ساتھ ہی بھارت نے خلائی تحقیق کے شعبے میں ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے اور وہ چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے اس موقع پر وزیر آزم نرینڈر موڈی نے چاند کی سطح پر چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے لیے خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کو مبارک بات دی ہے چندریان 3 مشن پچھلے مہینے کی 14 تاریخ کو لانچ کیا گیا تھا اپنے 33 دن کے سفر کے دوران کئی مراحل کو کامیابی سے پورا کرنے کے بعد چندریان 3 کرعہ ارز کے واحد سیٹلائٹ چاند پر اترا اس موقع کو اسرو سربراہ نے سائنسدانوں کی ایک نسل کا کارنامہ قرار دیا میرے پیارے پریوار جنوں جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا اتحاس بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جیون دھن نہ ہو جاتا ہے صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپتی مربو نے گوہ کے راجبہون میں گوہ انویسٹی کی تقسیم حسنات کی 34 تقریب سے خطاب کیا صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی اور اخترار ایک اہم رول ادا کرتے ہیں انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ گوہ انویسٹی اخترار اور جدت ترازی کو فروغ دے رہی ہے انہوں نے مسنوی ذہانت اور ڈیٹا سائنس جیسے شعبوں میں عالمی نویت کی صلاحیت کو فروغ دینے پر زور دیا اور کہا کہ ہمارے عالی تعلیمی اداروں میں مسنوی ذہانت اور ڈیٹا سائنس جیسے شعبوں میں عالمی نویت کی صلاحیت کو فروغ دینا ضروری ہے انہوں نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ گوہ انویسٹی مجموعی تدریس اور گوہ حکومت کے عالی تعلیم کے ڈیریکٹریٹ کے اشتراک سے ورچول اورینٹیشن کے لیے ڈیجیٹل مربوط نظام کا پروگرام چلا رہی ہے انت بھارت ابھیان کے تحت پانچ گاؤں کو اپنایا ہے جہاں پائیدار موڈل اپنا کر جل خمبیاں اور مشروم کی کاشت کی جا رہی ہے انہوں نے طلبہ میں سماجی شمولیت اور محولیاتی توازن کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے گوہ انویسٹی کی ٹیم کی ستائش کی چار تلائی اور ایک چاندی کی تعمقوں کے ساتھ ہندوستان نے فلکیات اور فل کی طبیعت پر سولوی بین الاقوامی علمپیاد میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے یہ علمپیاد دس سے بیس اگس دوہزارتائیس کو پولینڈ میں منقض ہوا تھا برطانیہ نے پانچ تلائی تعمقوں کے ساتھ پہلا مقام حاصل کیا علمپیاد میں پچاس ممالک کے کل دو سو چھتیس طلبہ نے حصہ لیا اور تمام زمروں میں مجموعی طور پر ستائیس تلائی اکتالیس چاندی اور پچاس کانسے کے تعمقے حاصل کیے رائستان کے کوٹا سے راجدیپ مشرا آندرہ پردیش کے قرنول سے قدرو تجسور کولکتہ سے محمد ساہی لختر اور ناکپور کے آکرش راج کو گولڈ میڈل دیا گیا جبکہ کرناٹا کے سائین اونیت مکند کو چاندی کا تمغا دیا گیا مرکزی وزیر داخلہ امیشاہ نے کہا ہے کہ وہ انگریزی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہندوستان میں بچوں کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ہندی بھی سیکھنی چاہیے انہوں نے ملک کی مادری زبانوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا وہ احمد آباد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایڈوکیشن کے کونوکیشن کے دوران طلبہ سے خطاب کر رہے تھے مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ انگریزی کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ ہندوستان کسی بھی قسم کے علم کی مقالفت نہیں کرتا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام ہندوستانی زبانوں کا تحفظ اور فروغ کریں کیونکہ ان میں ہماری ثقافت، تاریخ، عدب اور گرامر کا جوہر موجود ہے ہمیں اپنی زبان کو مضبوط کرنا ہے قومی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس کا ایک اہم پہلو بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھانا ہے سبھی نے جیون پریانت جس کو بھی پڑھائیں گے سامنے جو بھی ہوگا اس کو اپنی ماترو باسا پر گھورو بھی پیدا کرنا اور ماترو باسا کے جھان لینے کے لیے اس کے اندر تروسہ کا بھی نرمیتی کرنا یہ بہت ضروری ہے درگاپور کے سنٹرل میکنیکل انجینیلنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذریعہ تیار کردہ پہلا دیسی ایٹریکٹر سی ایس آئی آر پرائیما ایٹی اگیرہ کو لانچ کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے بھارتی معیشت میں ذریعہ سٹارٹ اپس کے رول کو اوجاگر کیا اور ذریعہ میں نئی اور مسنوی زہانت پر مبنی ٹیکنالوجیز کو اپنانے پر زور دیا انہوں نے کہا ہے کہ ذریعہ کے سیکٹر میں نئے سٹارٹ اپس بڑی تیزی سے آگے آ رہے ہیں ایٹریکٹر فضلے کی ریسائیکلنگ ڈرپ آپاشی آم اور کمل سمیت مختلف فصلوں میں جنیوم سیکوینسنگ کے ذریعے کھیتی میں جدید ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے سرکاری سائنسی لیبارٹی میں تحقیق اور ترقیق کامیابی کے لیے پانچ ایس شوکیسنگ سٹیک ہولڈرز سٹارٹ اپ سینئر جائزنگ اور سٹیٹر جائزنگ انڈسٹری لنکیج کی وقالت کی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ان پانچوں اجزاء کو مکمل استعمال نہیں کریں گے ہم زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے اس موقع پر داکٹر جیتیندر سنگھ نے سی ایس آئی آر سی آئی ایم اے پی کی ایک کتاب کا اور سی ایس آئی آر کے ذریعے تیار کردہ پچھتر ٹیکنالوجیز پر مجموعہ کا بھی اجرہ کیا ون ویک ون لیب پروگرام کے ایک حصے کے طور پر سائنسی اور حسانتی تحقیق کی کانسل سینٹرل گلاس ان سیرامک ریسرچ انسٹیٹوٹ کولکتا نے مستقبل کے لیڈروں کو جوڑنا اور تخلیق کرنا انوان کے تحت ایک کالیج اور یونسٹی کے طلبہ کے درمیان پروگرام کا احتمام کیا اس مقالمے کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی مزاج پیدا کرنا تھا تاکہ انہیں مستقبل کے سائنس اور ٹکنالوجی سے آراستہ لیڈروں میں تبدیل کیا جا سکے آئی آئی ایس ٹی شیپ پور کے ڈائیکٹر پروفیسر پارتھا سارتی چکرورتی نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور سی ایس آئی آر سی آئی ایم ایف آر کے ڈائیکٹر پروفیسر اے کے مشرام مہمان اعزازی کے طور پر موجود تھے انڈر گیجورٹ طلبہ کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے لائف اسکلز کے کورسز کو شامل کرنے کے لیے تازہ ترین رہنما خطوط کو پیش کیا ہے اس میں سوشل میڈیا سائبر سیکرٹی علمی اور غیر علمی مہارت ذاتی مالیاتی انتظام آئینی اقدار اور حب الوطنی جیسے اثری مضامین شامل ہیں قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے نفاس کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا گیا نساب اور گائیڈ لائنز فور لائف اسکلز ٹو پائنٹ او کو عالی تعلیمی اداروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دوہزار انیس کی یو جیسی نساب برائے لائف اسکلز کو تبدیل کیا جا سکے یہ اندخابی اختیاری کورسز جو دس رکنی ماہرین کی کمیٹی کے ذریعہ تیار کیے گئے ہیں دیلی میں اسکولوں کے اندر موبائل فون کے استعمال کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے دیلی کے اسکولوں میں اسادزہ اور طلبہ اب موبائل فون کا استعمال نہیں کر سکیں گے دیلی حکومت کے دیئیٹریٹ آف ایڈوکیشن نے اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے اس کے لیے ایڈوائزری دیئیٹریٹ آف ایڈوکیشن نے جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کے اسکولوں کے اندر کلاس رومز لائف روڈیو کھیل کے میدان اور اسکولوں کے کیمپس میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے صرف طلبہ ہی نہیں اسادزہ بھی اس پابندی کے زد میں آتے ہیں اور وہ بھی اس دوران موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے ہیں تیلی میں اسکولوں کے اندر موبائل فون پر پابندی لگانے کے علاوہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایمرجنسی کے لیے اسکولوں کے اندر موبائل فون رکھنے کے وجہے ایک ہیلپ لائن قائم کی جائے تاکہ طلبہ ایمرجنسی کے صورت میں ضروری کال کر سکے اور آئیے آخر میں ایک پر پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخی اوپر بھارت نے رقم کی تاریخ چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا بنا پہلا ملک ہندوستان نے فلکیات اور فلکی طبیعت پر سولوی بین الاقوامی علمپیارڈ میں دوسرا درجہ کیا حاصل اور یو جی سی کے نظر ثانی شدہ نساب میں لائف اسکل کورسز متعارف آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ ملٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب